بدلتے بھرک کی شاہ کسان سمچھار میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں ریشما آپ کے ساتھ آئیے نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی ہیڈلائنز پر پشوپالن اور ڈیری شیطر میں دیش کو آتنیر بھر بنانے کے لیے دیلی میں پشوپالن افسرن رچنا بکاس فنڈ پر ایک سمیلن ہوا یوجت پرگتی شیل کسانوں اور ادھمیوں کی بیچ ہوا سموال مقصد ڈیری ادھیوں کو اور پڑھاوا دینا ساتھی روزگار کے نئے وکل کلاشنا مدی پردیش کی کسانوں کے لیے ایک بڑی خبر شیوراز سرکار نے پردیش میں مون کی خریدی سمرتن مولے پر خریدنے کا کیا فیصلہ سی ایم شیوراز سنگھ چوہان نے کہا کہ اس سال کسانوں کی مون کی فصل کا سمرتن مولے سات ہزار دو سو پچھتر روپے پرتی کوئنٹل نردھارے مقصد کسانوں کی آمدنی کو بڑھانا دیش سے وصووں کا نریات اس سال جون میں تیز دشملہ پانچ دو پرتیشت بڑھ کر چالیس دشملہ ایک تین ارب ڈالر پر پہنچا کچھا تیل جھوٹ اور کوک کے شیطر میں بڑھوتری نریات سے بڑھا ہی ہے کسانوں کی آمدنی بھاری بارش سے کئی راجوں میں جن جیون پر بھاویت گجرات میں بھاری بارش کے کارن کئی زلوں میں باڑ کے استثیتھی بنی ہوئی ہے بھارت موسم ویجیان ویبھاگ نے گجرات کی آرڈ زلوں میں جاری کیا ریڈ ایلرڈ اتر بھارت سے لے کر پورو تر تک بار سے ہزاروں ایکڑ کی پسلے ہوئی برباد اور اب سمچار بستار سے پشو پالن اور ڈیری شیطر میں دیش کو آت نربھر بنانے کے لیے دلی میں پشو پالن افسن رچنا ویقاس فنڈ پر ایک سمیلن آئیو جت ہوا اس سمیلن میں دیش پر سے پرگتشیل کے سانوں اور ادھمیوں نے بھاگ لیا اس سمیلن کا ادھگھاٹن کینڈری پشو پالن منتری پرشوتم رپالا اور راجی منتری ڈاکٹر سنجیب والیان نے کیا دیش میں پشو پالن اور ڈیری شیطر میں یوباؤں کے لیے ادھمیتہ کی راستوں کو کھولا ہے کینڈری سرکار اس کے لیے سبسیڑی اور رن اپلپت کرا کر اس یوجنہ کو تیجی سے آگے بڑھا رہی ہے جس کے لیے اینیمل ہس بینٹری انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فنڈ بنایا گیا ہے ایسے سمیلن کا ادھگھاٹن کرتے ہوئے کینڈری پشو پالن منتری پرشوتم رپالا اور کینڈری پشو پالن راجی منتری ڈاکٹر سنجیب والیان نے کہا کہ دیش کو آدم نربھر بنانے اور روزگار کو بڑھاوا دینے کے لیے ایسے شیطر میں اصیب سمبھاو نائے ہیں دیری مطلب پروسیسنگ میٹ پروسیسنگ اسی میں اور ان سارے دپارٹمنٹ میں جو بھی انٹرپرنیورز تھے ان کو یہ پھنڈ سرالتا سے اپلپ دہو اور اس میں انٹرینس سبونشن کا بھی پراؤدان رکھا ہے اور اسی کے چلتے میں مانتا ہوں کہ ابھی جگ جو میرے پاس جانکاری ہے وہاں تک قریباً پانچ ازار کروڑ سے زیادہ رکم کے اس پروجیکٹ سینکشن ہو گیا ہے کچھ پروسیس میں ہے کچھ دھرتی پر بھی اتر گیا ہے اور ایسے سکسے سٹوری کے کچھ ادھیمیوں کو آج ادھر بھی ہم نے بلائے ہیں اس یوجنہ کے مادھیم سے بھیڑ بکری پالن میں دودھارو جانوروں کی نسل وکاس میں میٹ اور ڈیری پروسیسنگ میں جانوروں کیلئے اتتم کوالٹی کا چارہ بنانے جیسے شیطر میں نئے نئے ادھیمی سامنے آ رہے ہیں آزادی کے امرت مہتصو کے سال میں ایسے پچھتر ادھیمیوں کو سممانت بھی کیا گیا جنہوں نے کیندر سرکار کی مدد سے اپنا ادھیم شروع کیا ہے اینیمل ہسپینٹری انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ فنڈ کے مادھیم سے ابھی تک پانچ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ سبسیڑی اور رن کے روپ میں دیے جا چکے ہیں موڈی سرکار کا مقصد ہے پشوپالن اور ڈیری شیطر کے مادھیم سے گاؤں اور کسانوں کو مضبوط بنا کر دیش کو آتنیر بھر بنایا جا سکے انو جیادو ڈیڈی نیوز ڈلی اور مدی پردیش کی کسانوں کے لیے ایک بڑی خبر ہے شیورا سرکار نے پردیش میں موم کی خریدی سمرتن مولے پر خریدنے کا فیصلہ لیا ہے سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے کہا کہ اس سال کسانوں کی موم کی فصل کا سمرتن مولی سات ہزار دو سو پچھتہ روپے پرتی کوئنٹل نردھارت کیا گیا ہے اس کے لیے اٹھارہ جولائی سے ریجسٹریشن شروع کر رہے ہیں سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے خود موم کے دام نیونتم سمرتن مولے یعنی ایم ایس پی پر خریدنے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ مدی پردیش سرکار پردان مدری نریندر موڈی کی نترتو میں کسانوں کی بہتری کے لیے ہر سنبھو پریاز کر رہی ہے ایم پی میں کسانوں نے مہنہ سے گریش مکالین موم پیدا کی ہے موم کے دام بازار میں سمرتن مولے سے کافی کم ہیں اس لئے پردیش سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے کسانوں کو نیائے دیں گے کسانوں کی مونگ نیونتم سمرتن مولے سات ہزار دو سو پچھتہ روپے پر خریدی جائے گی اٹھارہ جولائی سے ریجسٹریشن پرارم کر رہے ہیں اور گجرات میں بھاری بارش کے قارن کئی زلوں میں بارڈ کے استثیتھی بنی ہوئی ہے نفساری چکلی اور گنڈوی شیطروں میں بھاری بارش کے قارن جن جیون کافی پرہاویت ہوا ہے راجے میں دس جولائی سے لگتار پانچ پہ دن بارڈ جیسے استثیتھی بنی ہوئی ہے بھارت موسم ویجیان ویبھاگ نے آٹھ زلوں سوراشت کے جونگر گرسومنات ایوہم بھاونگر اور دکشن گجرات کے سورت نفساری ڈانگ تاپی اور ولسارڈ کے لیے آج ریڈ ایلرڈ جاری کیا ہے راجے میں کل دو سو اکیابن تعلقوں میں سے دو سو آٹھ میں بارش ہوئی جبکہ نفساری ولسارڈ گرسومنات تاپی جونگر پوربندر ڈانگ اور سورت میں کل صبح چھ بجے سے رات آٹھ بجے تک سو میلی میٹر سے آدھک بارش درچ کی گئی بھاری بارش سے پیدا بارڈ کے استثیتھی کے قارن نفساری ڈانگ اور کچھ سے گزرنے والے راشتری راج مارک بند کیے گئے ہیں جو جلد ہی کھولے جائیں گے راجے کے گاؤں میں سنچالیت کچھ ایسٹی بس کے مارک سرکشہ کارنوں سے بند کر دیے گئے ہیں راجے میں آٹھ جولائی سے بارش سے سمبندیت گھٹناوں میں اب تک تین تالیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے جن میں سے آدھکانش بجلی گرنے سے ہوئی ہے راجے میں اب تک کل انتالیس ہزار اکسو ستتر ناغریکوں کو بارڈ پربھاوت علاقوں سے نکال کر سرکشت استانوں پر پہنچایا گیا ہے مہیں کل سترہ ہزار تین سو چورانوے پربھاوت ناغریک گھر لوٹ چکے ہیں بار سے پربھاوت سبھی پانچ ہزار چار سو سرسٹ گاؤں میں بجلی آپورتی بادید رہی جس میں سے پانچ ہزار چار سو چھبیس گاؤں میں بجلی آپورتی بحال کر دی گئی ہے راجے میں راحت اور بچاؤ کارے کے لیے ایزری آر ایف کی بائیس پلاتون ایک ٹیم جبکہ انڈے آر ایف کی کل انیس ٹیمیں تینات ہیں اس بیج گجرات کے مکہ مندری بھپیندر پٹیل بھاری بارش سے پربھاوت شیطروں کے استیدھی پر لگاتار نظر رکھ رہی ہیں کل رات انہوں نے راجے نیانترن کے اندر پہنچ کر نفساری ایوامل ساٹھ کے کلیکٹر سے ویڈیو کانفرنسنگ کے مادھیم سے جانکاری پراب کی انہوں نے خاص کر نفساری زلے میں بارش کے کارن پیدا ہوئی وکٹ استیدھی اور وہاں چلائے جا رہے راحت کاریوں پر جانکاری لی مکہ مندری نے لوگوں کو سرکشت تستانوں تک وہاں چانے میں خاص کر مارگوں کو کھولنے میں انڈے آر ایف کی اور مدد لینے پر باتچیت کی اور ساتھ ہی راج مارگوں کی استیدھی کی جانکاری پھیلی مہاراشت میں بھاری بارش کے کارن جن جیون بری طرح سے پربھاوی تھے رہت اور بچاؤ کے کام میں انڈے آر ایف کی چودہ اور ایز ڈی آر ایف کی چھے ٹیموں کو تینات کیا گیا ہے بارش اور بار سے جوڑی کھٹاؤں میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چار لوگوں کی موت ہو گئی اس طرح اب تک مرنے والوں کی سنکھیا ننیان بھی پہنچ گئی ہے بارش اور بار سے ایک سو اکیاسی جانوروں کی بھی موت ہو چکی ہے رہت اور بچاؤ دلوں نے سات ہزار نو سو تریسٹھ لوگوں کو سرکشت استان پر پہنچ آیا ہے اس بیچ آج پالگھر پونے اور ستارہ میں بھاری بارش کا اورنج ایلٹ چاری کیا گیا وہیں آج مومبی ٹھانے رائیگرڈ رتنگیری سندھو درگ ناسک کولہپور اکولہ امرواتی بھندارہ بلڈھانہ چندرپور گرچرولی گوندیا ناکپور وردہ واشیم اور یوت مال میں یلو ایلٹ چاری کیا گیا ہے تیلنگانہ میں بھی لگتار ہو رہی بھاری بارش کے کارن گداوری ندی افان پر ہے پچھلے ایک سبتہ سے لگتار ہو رہی بارش کے کارن گداوری اور اس کی ساہیک ندیاں راجے میں کئی ستھانوں پر خطرے کے نشان پر بہ رہی ہیں راجے کے مندروں کی نگری بھدرہ چلم میں استطیق چنتا جنک ہے بھاری بارش کے کارن بھارکاستر لگتار گھنٹے در گھنٹے بڑا ہا ہے یا صبح پانچ پجے چھاسٹر دشملہ تین شونے فٹ پر تھا جسے کی آج ستر فٹ کو پار کرنے کی آشنکہ ہے بھدرہ چلم میں بہاوے استطیق کو دیکھتے ہوئے راجے سرکار یہ سنشت کرنے کے لیے سبھی اپائے کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح کی جانو مال کی ہانی نہ ہو اس نے ندی کے جلگرہن شیطروں میں لوگوں کو ستر کر دیا ہے اور دس ہزار سے ادھی کو سرکشت استانوں پر استانترد کر دیا ہے پریبہن مندری عجے گمار اور زلاپرشاسن نے بھدرہ چلم میں ڈیرہ ڈالا ہے اور چوبی سو گھنٹے بار کے استطیق پر نظر رکھے ہوئے ہیں آسم میں ندیوں کا جلستر استطر ہونے کے کارن بار کے استطیق میں اور سدھار ہوا ہے حالانکہ چھے زلوں کے دو لاکھ اٹھائیس ہزار سے ادھیک لوگ بار سے ابھی بھی پربھاویت ہیں راجے میں پانسو ستائیس ایکٹر کرشی بھومی ابھی بھی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اب راجے میں پربھاویت گاؤں کی سنخیہ ایک سو پچھتہ رہ گئی ہے کچھ زلوں میں کٹاؤں سے نقصان کی سوچنا ہے اب تک بار اور بھوسکلن میں مرنے والوں کی سنخیہ ایک سو بانوے بنی ہوئی ہے کل تک پندرہ ہزار سے ادھیک لوگ انسٹھ راہت شیوروں میں شرن لے رہی ہیں پرشاسن پربھاویت آبادی کو راہت ساہتہ پردان کرنے کے ساتھ ساتھ پنرواز اُد دیشوں کے لیے شتی کی آنکھلن کی دیشہ میں کام کر رہا ہے بار کے بعد کے ستھیوں میں سوستے سمسیاؤں کی سمدھان کے لیے سوچتہ ابھیان اور چکت سا شیور آئیوجین کیے جا رہے ہیں شیطری موسم ویجیان کے اندر گوہاتی نے راجے میں اگرے کچھ دنوں میں بجلی گرنے اور بھاری بارش کی بھوشیوانی کی ہے جھارکھن کے کھونٹی زلے نے بوری باندھ کے جگار تقنیق سے جل سنجین اور جل سنگرکشن کی دیشہ میں اتحاس رچنے کا کام کیا ہے شرمدان کے ذریعے بن رہے اس بوری باندھ نے گرامین علاقوں کی تصویر اور تقدیر دونوں بدلنی شروع کرتی ہیں جھارکھن کے نقسل پربھاویت کھونٹی زلے میں جل سنجین اور جل سنگرکشن کے لیے ایک انوٹھی محیم چلائی جا رہی ہے پورے زلے میں سیوہ ویل فیر سوسائٹی اور شیطر کی گرام سبھاؤں کے ذریعے الگ الگ گاؤں میں گرامینوں کے شرمدان سے دو سال کے اندر دو سو سے ادھک بوری باندھ بنائے گئے ہیں اب تک کھونٹی زلے میں ہم لوگ پچھلے دو سالوں میں دو سو سے زیادہ بوری باندھ بنا چکے ہیں اور جس میں دس ست جار سے زیادہ گرامین سرمدان کر چکے ہیں اب گاؤں کے لوگ خود جاگروک ہو گئے ہیں کئی جگہوں پر سویم سے بھی لوگ بوری باندھ بنانے لگے ہیں خوٹی زلے میں ویسے تو برسات کے سمیں اچھی بارش ہوتی ہے لیکن پٹھاری علاقہ ہونے کی کارن ورشہ جل بہ کر برباد ہو جاتا ہے زلے میں بڑے پیمانے پر اس طرح کے سیریل بوری باندھ بنانے سے جل سنچین اور جل سننکشن کے کارے کو نیا آیام ملا ہے جس سے گرمی کے موسم میں بھی علاقے کا جل استر بڑھنے لگا ہے اور ہریالی چھانے لگی ہے بوری باندھ کر رہے ہیں گرمی میں پانی پورا سکھ جا رہا ہے جھرنا کی طرف نہیں جا رہا ہے بہت سارے پلیٹک آتا ہے ایسے ہی گھور جاتا ہے اسی لئے بوری باندھ کر رہے ہیں بوری باندھ بنانے میں شرمدان کرنے والے ستھانی گرمیڑوں کا بھی ماننا ہے کہ جل دھاراؤں کی سندتہ اور بہتر کل کے لیے جل سنچین اور جل سننکشن لازمی ہے بوری باندھ کر رہے ہیں جس میں ہم لوگ پانی بچا سکتے ہیں اس میں ہم لوگ پورے گاؤں والے لوگ لگے ہوئے ہیں سرمدان میں بوری باندھ کر رہے ہیں اور یہی پانی بچاؤں کے لیے اور نہاتے دھواتے ہیں پورے گاؤں والے آتے ہیں پورے مرو ٹاؤن سے لوگوں کے سہیوکت پریاس کو اب پرشاشن کا بھی سہیوگ ملنے لگا ہے خوٹی کے اوپایوکت ششی رنجن نے کہا ہے کہ بوری باندھ بننے سے لگاتار بھو گربی جلستر میں بڑھوتری دیکھنے کو مل رہی ہے ساتھ ہی ندیوں سے ہونے والے بالو کا کٹاؤں بھی تھمنے لگا ہے جگہ جگہ پہ بوری باندھ بنایا ہے جس سے تین چار فائدے ہوتے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جو پانی کا جلستر نیچے چلتا جا رہا تھا اس کو پانی کا جلستر رکھنے میں تھوڑی سے آسانی ہوئی ہے دوسرا ہے کہ جو بالوں کا کٹاؤں بہت تیجی سے ہو رہا تھا بارسی سمائے پہ بھی یا آباد خانم کے مادم سے اس کے لئے لوگ کے اندر جاگ رکھتا آئی ہے اس کو بھی ہم لوگ نے رکھ دیا ہے اچھے پوری درکے سے بند کر دیا ہے تیسرا ہے کہ چونکہ پانی رکھنے لگا ہے جلستر بھی دھری دھری انکریش کرنے لگا ہے وہاں پہ جو اگر ہم پانچ پیٹ یا چھ پیٹ کا بوری باند بناتے ہیں چھ پیٹ لمبا اچھائی کا تو ایک اچھا ہے مانٹ پانی کا وہاں پہ سرغایف کرنے لگتا ہے جس کو ہم لوگ کھیتی میں یوج کر سکتے ہیں مطل سے پالن میں یوج کر سکتے ہیں مبیشیوں کو پانی پلانے میں یوج کر سکتے ہیں خوٹی میں گرامیڑوں نے شرمدان سے سیریل بوری باند کی نئی اوہدھانت دھراتل پر اتار کر پورے علاقے میں جلد سنکٹ کا کافی حد تک سمادھان کیا ہے جسے یہاں کی تصویر اور تقدیر دونوں بدلنی شروع ہو گئی ہے یہ پانچگھا کے پاس بنائی ندی ہے دو سال پہلے تک یہ ندی پوری طرح سے سکھ گئی لیکن اس طرح کے بوری باند یہاں پر بننے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کی پانی کی کتنی کل کل آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے تو نشطی طور پر بوری باند کا یہ اثر ہوا ہے کہ آس پاس کے علاقے میں سیکڑوں ایکر جمیر پر کھیتی بھی ہو رہی ہے اور جو لوگ پانی کی وجہ سے یہاں سے پلائین کر رہے تھے وہ پلائین بھی رکھ گیا ہے اپنے سیہوگی جوچنا کے ساتھ میں دیواکت پاس دو تشن سمچہ پنچگھا پھوٹی اور دیش سے وستوں کا نریعت اس سال جون میں 23.52 پرتیشت بڑھ کر 40.13 ارب ڈالر پر پہنچ گیا ہے اس دوران ویپار گھٹا ریکارڈ 26.18 ارب ڈالر رہا کل جاری سرکاری آنکڑوں کے نسار دیش کا نریعت مئی میں 20.55 پرتیشت بڑھا تھا جون میں وستوں کا آیات سالانہ آدھار پر 57.55 پرتیشت اچھل کر 66.31 ارب ڈالر پر پہنچ گیا کچھے تیل کا آیات جون میں لگ بگ دو گنا ہو کر 21.3 ارب ڈالر رہا کوئلہ ایوم کوک کا آیات آلوچے مہینے میں دو گنا سے ادھیک 6.76 ارب ڈالر پر پہنچ گیا جو جون 2021 میں 1.88 ارب ڈالر تھا اور اب بات کرتے ہیں منڈی بھاؤ کی کرشیو پج منڈیوں میں ان دنوں مونگ کی آوک سامان نے بنی ہوئی ہے گروہوار کو اتر پردیش کی زیادہ تر منڈیوں میں مونگ بکوالی کے لیے پہنچی وہیں بات اس کے حاضر بھاؤ کی کریں تو 14 جولائی کو ادھیکانش منڈیوں میں مونگ کے سودوں میں ملا جولا روک دیکھنے کو ملا کئی منڈیوں میں بھاؤ چڑھتے اترتے رہے جبکہ کچھ منڈیوں میں اس دوران مونگ کے بھاؤ میں کوئی فیر بدل دیکھنے کو نہیں ملا ایگ مارک نٹ کے مطابق مدھی پردیش کی خاتے گاؤں منڈی میں 13 جولائی کو مونگ کا بھاؤ رہا 5,800 روپے 14 جولائی کو اس کے سودوں میں 200 روپے کی گراوٹ آئی اور بھاؤ 5,600 روپے پر آ گیا وہیں اتر پردیش کی محوبہ منڈی میں اس دوران مونگ کے سودے مضبوطی کے ساتھ ہوئے 13 جولائی کو یہاں مونگ کا بھاؤ تھا 6,340 روپے 14 جولائی کو اس کے سودے 10 روپے چڑھ کر 6,350 روپے بر ہوئے حالکہ رورا منڈی میں بیت دو دنوں کے دوران مونگ کے بھاؤ ستھر رہے یہاں 13 اور 14 جولائی کو مونگ 6,000 روپے پر بکا اتر پردیش کی ہی بندکی منڈی میں 13 جولائی کو مونگ کا بھاؤ تھا 7,110 روپے 14 جولائی کو اس کے سودوں میں 20 روپے کی گرہوٹ آئی اور بھاؤ ہو گیا 7,160 روپے اس سال گھریل اسطر پر کل مونگ کی پیداوار میں کچھ کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے دیش میں کل مونگ کی پیداوار بیتے سال کے مقابلے 2,440,000 تن کم ہونے کا انمان جتایا گیا ہے اس کا اثر کرشی پج منڈیوں میں مونگ کے بازار بھاؤ پر پڑ سکتا ہے کرشی منترالے کی اور سے حال ہی میں جاری تیسرے اگری منومان کے مطابق کل مونگ کی پیداوار 28,50,000 تن ہو سکتی ہے جبکہ 22,44 دوران مونگ کی اوپج 30,90,000 تن رہی تھی بتادے کی دیش سے ہونے والے دالوں کے نیریات میں اس سال اچھی بڑھت دیکھنے کو ملی ہے اپریل مہینے کے دوران دالوں کا نیریات دو گناہ بڑھا ہے اپریل کے مطابق سال 2022 میں اپریل کے دوران کل دالوں کا نیریات 44,296 تن کا ہوا ہے جبکہ بیٹے سال دوران نیریات 18,449 تن کا ہوا تھا یعنی اپریل مہینے کے دوران دالوں کے نیریات میں 25,847 تن کا اضافہ ہوا ہے کرشیو پج منڈیوں میں پیاز کی آوک سامان بنی ہوئی ہے گروووار کو زیادہ تر منڈیوں میں پیاز کے سودے نرمی کے ساتھ ہوئے حالان کچھ منڈیوں میں اس دوران پیاز کے بھاو میں کوئی فیر بدل دیکھنے کو نہیں ملا بات اس کے حاضر بھاو کی کریں تو ایگ مارک نیٹ کے نسار پیاز کی اپج میں اہم اس تھان رکھنے والے راج مہاراشتر کی لاصل گاؤ منڈی میں پیاز کے سودوں میں نرمی کے ساتھ کاروبار ہوا یہاں 13 منڈی میں اس دوران پیاز کے سودے مضبوطی کے ساتھ ہوئے یہاں 13 جلائی کو پیاز کا بھاو رہا 1500 روپے 14 جلائی کو اس کے سودوں میں 200 روپے کی تیزی آئی اور بھاو 1700 روپے پر جا پہنچا گجرات کی صورت منڈی میں 13 جلائی کو پیاز بھاو 2420 روپے 14 جلائی کو اس کے سودے 5 روپے چڑھ کر 14 25 روپے پر ہوئے اس سال گھرے لوس تر پر پیاز کی اپج بیتے سال سے زیادہ رہ سکتی ہے کرشی منطرالے کی اور سے بھاگوانی فصلوں کے لیے جاری تیسرے اگری منوان کے مطابق دیش میں پیاز کی اپج بیتے سال سے 7 لاک ٹن سے زیادہ ہونے کی امید ہے سال 2020 میں پیاز کی اپج سبزیو کے نریات میں 9399 ٹن کی کمی آئی ہے سال 2022 میں اپریل مہینے کے دوران سبزیو کا کل نریات 2,5,420 ٹن کا ہوا ہے جب 233 دوران نریات 2,69,819 ٹن کا ہوا تھا اور آئی یہ بات کرتے ہیں موسمی کھیتی کی اور جانتے ہیں کہ اس موسم میں کسان کیسے کریں اپنی کھیتی اور فصلوں کا رکھ رکھاؤ اروناچل پردیش میں سویبین کی بوائی کر لیں کسان دھان کے کھیت کی دیکھ بھال کرتے رہیں یہی دھان کی روپائی کر لیں دھان کے کھیت میں 2-3 سنٹی میٹر کا جل ستر بنائے رکھیں وہاں دھان کے کھیت سے خر پتوار نکالیں اس سمیں دھان میں کیٹ لگنے کی آشنکہ ہے ایسے میں دھان میں کیٹوں سے بچاو کے لیے کیٹ ناشک چھڑکیں اروناچل پردیش میں مکہ کی کھیت کی دیکھ بھال کریں ابھی لوکی میں کیٹ لگنے کی سمبھاو نہ ہے ایسے میں لوکی میں کیٹوں سے بچاو کیلئے خریشی وششگیو کی سلحہ سے کیٹ ناشک کا چھڑکا کر سکتے ہیں اروناچل پردیش میں سنترے کے باغوں سے جل نکاسی کا پربند کرتے رہیں اصم میں دھان کی رو پائی کر لیں اصم میں دھان کے کھیت سے پانی کی نکاسی کی اچھت ویوستہ کریں کسان مکہ کی کٹائی کر سکتے رہیں اس سمیں پپیتے میں کیٹ لگنے کی سمبھاو ناب بنی ہوئی ہے ایسے میں پپیتے میں کیٹو سے بچا کے لیے کھرشی ویشی شکیو کی سلحہ سے کی ناشک شڑ گئے کسان چھوٹ کی کٹائی کرتے رہیں جھوٹ کے کھیت سے پانی کی نکاسی کا پر بند کر لیں اصم میں گن نکاسی کی اچھت ویوستہ کریں اس کے ساتھ ہی ادرک کے یہ بوسم بھنڈی کی بوائی کے لیے انکول ہے اتری بھارت کے میدانی علاقوں میں گرمی کی فسل جنوری کے انتیم سپتاہ سے مارش تک اور برسات کی فسل جون سے جلائی تک بوئی جاتی ہے ایک ہیکٹیر میں بھنڈی کی بوائی کے لیے 18 سے 22 بیج بھنڈی کی بوائی کرنے سے پہلے کھیتوں کو جوت کر تیار کر لے خرپت وار کو ساف کر لے بوائی کرتے سمیں کتار سے کتار کی دوری 30 سنٹی میٹر اور پود سے پود کی دوری 13 سے 15 سنٹی میٹر رکھے کسان بھنڈی کی کئی قسموں کی بوائی کر سکتے ہیں جیسے پوسا مکملی پوسا ساونی لال بھنڈی اور آئے چار اکتیس آدی پوسا مکملی قسم کی بھنڈی کی لمبائی 6 سے 8 انچ تک ہوتی ہے یہ بھنڈی لمبی سیدھی چکنی اور ہرے رنگ کی ہوتی ہے پوسا ساونی قسم کی بھنڈی کی لمبائی 10 سے پر سیگمنٹ خاص خبر کینڈری سوست امم پریبار کلیان منتری منسوک مانوی نے نئی دل ست نرمان بھون میں لگے کوویٹ ٹی کا کرن کینڈر میں شلک احتیاطی ٹی کے لگانے لیے پچھتر دیوسی کوویٹ ٹی کا کرن امرت محصف کی شروعات کی ویشیش ابھیان کا ادیش اٹھارہ سال سے ادھک عمری کے پاتر لوگوں کو کوویٹ ٹی کی احتیاطی خوراک دینے کے کام میں تیز کی لانا ہے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھت تینات نے لگنو کے سیول اسپتال میں کوویٹ انیس کے لیے مفت بوسٹر ڈوز ابھیان کی سرحانہ کی کیرل میں منکی پاکس کے پہلے معاملے کو دیکھتے ہوئی کینڈر سواستر پریوار کلیان منترال نے کیرل کے کولم زلے میں منکی پاکس کی پوشٹ معاملے کے مدنظر ایک اوچستر یہ ٹیم کیرل بھیجی ہے اس کا مقصد سارجنک سواستر اپائیوں کو ستھاپیت کرنے میں راج سواست ادھکاریوں کے ساتھ سہیو کرنا ہے کنری شکشہ منتری دھرمیندر پردھان نے نائی آر ایف رانکنگ کی گھوش نکی یہ راشتری سنس ستھاکت رانکنگ فریم ورک نائی آر ایف رانکنگ کا ساتھ سنس کرن ہے آئی آئی ٹی رینی میں ایم سن نائی دلی میر رانکنگ میں شیر اس حاصل کیا ہے سیمت وشویدیال پردھش پرکش سی یو ای ٹی انڈر گری جوئیٹ دو ہزار بائیس دیش کے پانس شہروں اور باہر کے دس شہروں میں شروع یہ پرکش سولہ انیس اور بیس جولائی ہوگی راشتری پرکش ایجنسی نے پاردرش پرکش آیوجید کروانے کے لیے سبھی پرکش کیندروں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگوائے ہیں سبھی کیندروں پر ماسک پلپ کرائے جائیں گے یہ پرکش دو چڑھنوں میں آیوجید کی جا رہی ہے تو سمجھ جار میں اتنا ہی فیل حالہ انمتی دیں نمسکار